اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ارشمان یوٹیوب چینل دوستو مجھے کافی لوگوں کو کومنٹ آئے تھے کہ بھائی جیز کی ایپ نہیں بنتی اس پہ نا یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس طرح کا ایرر آجاتا ہے یعنی کہ جو اوٹی پی آنا ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح کا انگلیش میں آجاتا ہے کچھ انگلیش کے نفاظ آجاتے ہیں تو وہ ایپ بنتی نہیں لاغ ان نہیں ہوتی تو میں آپ کو آج کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ایپ کو لاغ ان کر سکتے ہیں اس پروبنوں کو حل کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو اس پروبنوں کو حل کرنے کے لیے آپ نے موبائل کی سیٹنگ میں سے دو سیٹنگ آن کرنی ہوتی وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ نے موبائل کی سیٹنگ اوپن کر لیں جیسے میں نے اپنے اوپن کر لی میرے پاس ویویو کا مبائل ہے اس کی اپنی سیٹنگ ہے آپ نے اپنے مبائل میں اپنے لاحظ سیٹنگ دیکھ لینا ہے یہاں پہ آپ جانا ہے ایپس میں یہاں پہ ایپس ہوتی ہیں سیٹنگ میں وہاں پہ چلے جانا جیسے میں نے یہ اوپن کر لی اس کے بعد میں ساری ایپس کو یہاں سے اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد میں dis switch کر了 sit اور یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے یہ location پرمیشن والی جو پرمیشن نمبر ون پر یہ آپ نے اس کو آن کرنا یہاں پر پہلے نمبر پر لکھ لینا ہے allow only while using the app اس پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے بیک جانا ہے اور اس کے بعد یہاں پر لکھا کیمرے کی دیکھ لینا ہے یہ لوکیشن دیکھنے کے بعد آپ نے اوپر یہ 3 ڈوڈا کو کارنل پر نظر آ رہے ہوں گے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور all پرمیشن select all پرمیشن پر کلک کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے یہاں سے آپ نے نیچے کرنا ہے shut down کرنا ہے اور یہاں سے جو لکیشن کی اوپشن ہوتی ہے آپ نے اپنے موبائل کی جو لکیشن ہوتی ہے وہ on کر لینا ہے یہ میرے یہ رہی اس کو on کر لینا ہے پھر آپ نے چلے جانا ہے واپس jazz cash app پہ اب دوستو یہاں پہ میں اپنا jazz cash کا نمبر لکھ لیتا ہوں آپ نے بھی اپنا jazz cash کا نمبر لکھ لینا ہے جس پر بنانا ہے اور اپنے پاس ایک id card نمبر رکھ لینا ہے دوستو اگر یہ طریقہ بھی ورک نہ کرے تو آپ لوگوں نے مجھے کمیونٹر سیکشن میں لازمی بتایا میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاؤں گا وہ بھی ہنڈر پرسنٹ کام کرتا ہے دو طریقے ہیں اس کے اس پر میں میں ویڈیو بنا دوں گا اب یہاں پہ دوستو میں نے کر دیئے اب یہاں پہ مجھے اوٹی پی آئے گا آپ کی آنکھوں کے سامنے یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو بھی الاؤ لازمی کر دینا ہے یہ جو نیچے آیا نوٹیفکیشن اس کا الاؤ لازمی کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اوپر میسج آگیا اور یہاں پہ یہ دیکھیں آگے چلا گیا یہاں پہ میں اپنا شناختی کارڈ کے اوپر جو نام لکھا ہے وہ ہی سیم شناختی کارڈ والا نام آپ نے یہاں پہ لازمی لکھ لینا ہے جیسے میرے نام یہاں پہ میں لکھ لیا ہے اب اس کے بعد نیکسٹ کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ مجھے وہ پن مانگ رہا ہے جو میرا جیز کیش کا پن ہے میں نے وہ انٹر کر دیا ہے اب اس کے بعد آگے پروسیجر آئے گا آپ دیکھ لینا میری جیز کیش ایپ بن جائے گی